بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ طہارت اور پاکیزگی اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے ہماری جملہ عبادات اس کی بنیادی شرائط میں سے طہارت اور پاکیزگی ہے حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں طہارت کے باب میں بڑی مفصل گفتگو فراتے ہیں میں اس میں سے ایک بات از کرنا چاہتا ہوں طہارت یا پاکیزگی ہمارے ہاں صرف وضو یا غزل کا نام لیا جاتا ہے یہ طہارت کے احکامات میں سے مبادیات میں سے ہے یعنی اس کے ابتدائی احکامات میں سے ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ طہارت ایک مکمل یہ چارٹر ہے یہ کمپریہنسف طہارت کس طرح حاصل ہوتی ہے آپ نے اس کے چار مراتب قائم کیے آپ فرماتے ہیں کہ طہارت تامہ مکمل طہارت کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک یہ چار مراتب بترتیب حاصل نہ کر لیا جائے تو ناظرین اکرام محبت سے اور غور سے سمات فرمائیے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بہر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں طہارت کا پہلا جو سٹیپ ہے جو محلہ اولہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو احداث سے پاک کرنا یہ انسان کا جو ظاہر ہے اسے اسے ناپاکیوں اور نجاستوں سے پاک کرنا جس میں بنیادی شرط غسل ہے وضو ہے کہ اگر آپ کے جسم پر غلازت ہے یا نجاست ہے اسے پاک کرنا آپ کے کپڑوں پر اگر نجاست ہے غلازت ہے اسے دور کرنا یہ پہلا ملہ ہے یہ پہلا مرتبہ ہے نمبر ٹو پہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہو جائے جسم پاک ہو گیا آپ کے کپڑے پاک ہو گیا تان پاک ہو گیا اور جسم پاک ہو گیا بدن پاک ہو گیا تو آگے فرماتے ہیں کہ اس سے اگلا سٹیپ ہے ہم ساری عمر بس اسی پہ ہی لگے رہتے ہیں آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں تزارت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سٹیپ ہے آہذا کو جرائم اور گناہ سے پاک کرنا یہ جو ہمارے باڈی آرگنز ہیں باڈی پارٹس ہیں جسم کے آزاں ہیں فرماتے ہیں ان کو گناہ سے بچا لینا یہ جو زبان ہے اب اسے کنٹرول میں رکھنا غیبت نہ ہو چولی سے بچانا کسی کی دل ازاری سے بچانا اپنے ایک ایک لفظ کو بولنے سے پہلے سوچنا پہلے تولو پھر بولو اگر یہ کمال حاصل ہو جائے تو عزت امام غزالی فرماتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے طہارت کا یعنی زبان کو اگر آپ نے پاک کر لیا اور اپنے ہاتھوں کو گناہ سے ظلم سے روکے رکھا اور اپنے پاؤں کو جو ہے غلط چیزوں کی طرف جانے سے غلط مقامات کی طرف جانے سے روکے رکھا یعنی جسم کو اپنے آزا کو غلط چیزوں سے گناہوں سے بچانا آپ فرماتے ہیں یہ بھی طہارت ہے اور یہ آزا کی طہارت ہے یہ ابھی آپ دوسرے مرلے میں کھڑے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ 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 جب آپ جسم پاک ہو گیا آپ کے کپڑے پاک ہو گیا ظاہری آپ پاک ہو گیا پھر آپ کے آزا گناہوں سے محفوظ ہو گیا اگلا مرلہ ہے اگر فرماتے ہیں اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک کر لینا اب وہ باطنی طہارت ہے آپ کا ظاہر پاک ہو گیا اب آپ کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے باطن میں دل میں کسی کا بغض رکھنا اناد رکھنا اور غبت اور چگلی اور اس طرح کے جو باطنی گناہ ہیں ان سے اپنے قلب کو اپنے باطن کو اپنے دل کو پاک اور صاف کر لینا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے اور آپ باطن ہو گیا پھر اس اللہ کو بسایا جائے اس کی محبت دل میں ڈالی جائے اس کا ذکر اور اس کی محبت اس کی معرفت دل میں ڈالی جائے اور اللہ کے سوا ہر ایک کو نکال باہر کرنا حتیٰ کہ دنیا جاہو منصف کی محبت کرسی کی محبت اقدار کی محبت مال و دولت کی محبت یہ ساری جو محبتیں ہیں لغزشیں ہیں اور دنیاوی علائشیں ہیں ان کو نکال باہر کرنا اور اس دل کی کوٹڑی میں صرف اللہ کو بسا لینا فرماتے ہیں یہ تحارت کا چوتھا مرحلہ ہے یہ ہے وہ مکمل پیکج جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں موزن ناظرین اکرام اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جو اس تحارت کو حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے قابل بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ حق العالمين